شہداد کوٹہ بیپاری واتی دیلے تبا ورا کو بردن ہوئی دگی چیزان انہی ہاتھ گیش گھتا ہے ایچیز کے محلوکے دست رسہ درد کگا دلگوشکہ نے قلام بروئی یہ ریپورٹا بیپاری اور دکاندار حضرات نے لاگ ڈاؤنر کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھا دی عوام رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی سکون کے بجائے عذاب کی زندگی گزارنے پر مجبور ذلعی انتظامیہ سمیت سندھ سرکار خاموش ایک طرف کرونا وائرس کا مبینہ حملہ تو دوسری جانب مسلسل لاگ ڈاؤن اور ایسے میں مہنگائی جس پر کابو پانا نہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے بس میں ہے نہ ہی سندھ سرکار اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ دینے کو تیار ہے کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت ماہ سے قبل لیمو ساڑھے تین سو روپے فیکلو بیچی جا رہی تھی مگر بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی لیمو کی قیمت پانسو روپے تک جا پہنچا جبکہ دیگر مختلف اقسام کے سبزی گوز سمیت فروٹ کھجور اور مختلف مشروبات کی چیزیں ایک سو سے دو سو روپے زائد کے رقم سے رمضان المبارک لاگ ڈاؤن اور کرونا وائرس کا جواز پیش کر کے مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے جسے غریب تو غریب مگر امیروں کے بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہی حال ہے چاول دال آٹے گھی کے قیمتوں کا جو غریب کے دسترد سے بلکل دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ اس دوران دور دور تک زلقمر شداد کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے کوئی خاطر خواہ ایکشن اٹھتے نظر نہیں آ رہا جبکہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہوئے تقریباً چار دن گزر چکے ہیں دوسرے جانب سبزی گوشت اور فروڈ کی قیمتیں آسمان تک پہنچنے کے باعث شہریوں کی بلکل کم تعداد خریداری کرتی ہوئے نظر آتے ہیں انتظامیہ کی بیوپاریوں دکانداروں پر آدم توجہی کے باعث ایک عام شہری حد سے زیادہ پریشان حال دکھائی دے رہا ہے اگر انتظامیہ تارک میں آ جائے تو آسمان کو چھولینے والی مہنگائی زمین پر کھڑے ایک عام شہری کے آگے گھوٹنے ٹیک سکتا ہے اور وہ عام شہری بھی اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیزیں خرید کر کھا سکتا ہے کیامرامن تنویری سازی کے ساتھ گلام علی براوئی وچ ٹی وی شداد کوٹ